السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام لے رسول کریم محترم حضرات ہم بخاری کی اس حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سات لوگ جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اس دن کوئی بھی دوسرا سائے نہیں ہوگا تپش بہت زیادہ ہوگی وہ ساتھ کا جو اس حدیث پر ذکر ہے اس میں سے ایک کہ وہ بادشاہ یا وہ حاکم جس نے اپنی زندگی میں انصاف سے کام لیا اس پر ہم نے بات کیا آپ سے دوسرے کے بارے میں فرمایا وَشَابُنْ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ دوسرا وہ نوجوان جو جس کی نشو نمہ ہوئی اللہ کی عبادت پہ یعنی اللہ کی عبادت پہ اس کی جو ہے وہ جوانی گزری یہ دوسرا شخص ہے تو اس کی اتنی فضیلت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور عبادت سے مراد کیا ہے اللہ کی عبادت پہ گزارنے سے مراد کیا ہے تقریباً یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تمام ہمارے اقابلین دو ہے وہ اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں کیونکہ اردو والوں کے سامنے جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ روزہ نماز تسبیح آتی ہے لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بہت زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں اگر ایک جملے میں ہم بات کہیں کہ وہ نوجوان جس کی زندگی عبادت پہ گزری یعنی جو کام بھی اس نے کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی غرض سے کیا دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم تھا وہی کیا اور اس کا مقصد یہ رہا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے یہ اصل عبادت ہوتی ہے ہمارے ہی لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا عبادت کے معاملے میں ہمیشہ کنفیوز رہتی ہے کہ عبادت ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے علاوہ ایک بڑا طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ بدن کو ستانے کا نام عبادت ہے یعنی آپ اپنے بدن کو کتنا ستا سکتے ہیں کوئی پہاڑ میں جا کر کے چھپ جاتا ہے کوئی سنیاس لے لیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم نن بن گئے ہیں کوئی فادر بن گیا ہے کہ صاحب ہم زندگی برشادی نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فطری خواہشات نیچرل ریکوائٹمنٹ فطری خواہشات کو دبا کر کے اپنے بدن کو کتنا آپ ستا سکتے ہیں اس کا نام عبادت ہے ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کو اس کو ایک دم کلیر کر دیا کہ یہ قطعی عبادت نہیں ہے عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا تو اس کی زندگی جو گدری ہے وہ اسی میں گدری کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی یہ عبادت سے براد ہے ایک عبادت ڈائریکٹ ہوتی ہے وہاں سے سنیے گا اور ایک عبادت ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے ڈائریکٹ عبادت سے مراد یہ ہے جیسے یہ جو روضہ ہے نماز ہے حج ہے ذکات ہے یہ سب کے لئے برابر ہے یہ ڈائریکٹ عبادت ہے اب اس کے بعد جو عبادت شروع ہوتی ہے وہ ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ چیزیں تو سب کو کرنا ہی کرنا ہے اب اس کے بعد ایک آدمی بجنس کی لائن میں گھتا ہے تجارت کرتا ہے اس کی سب سے بڑی اس وقت عبادت کیا ہے کہ وہ تجارت کو ایک آرڈنگ ٹو شریعہ کرے وہ تجارت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے یہ اس کی جوانی ایسے گزرنی چاہیے اگر اس کسی شخص کو یہ اتبنان ہو گیا کہ میں روضہ نماز حج دکات تو میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں بقیہ میں آزاد ہوں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے مسلمان آزاد ہوتا ہی نہیں ہے جو لفظ مسلمان کے معنی ہی ہیں وہ ہیں ہتھیار ڈالنا سرنڈر ہونا ہتھیار کس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے بندہ ہتھیار ڈال دے کہ میری مرضی کچھ بھی نہیں لہذا پھر ہر آدمی کی عبادت ڈائرٹ عبادت کے بعد الگ الگ ہوتی ہے ایک آدمی جوب کرتا ہے کوئی بھی جوب کرتا ہے سرکاری کرتا ہے غیر سرکاری کرتا ہے ان کے جو شرائط ہیں اس پر آپ نے سگنیچر کیا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں کام کروں گا اور آپ نے جو یہ شرط رکھی ہے یہ مجھے مندور ہے اس شرط کے تحت چاہ کرنا ہے آپ کو کام کرنا اب آپ کی عبادت جوب والے کی وہی عبادت ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ دس بجے آفیس آئیں گے تو آپ کو دس بجے وہاں موجود رہنا ہے پانچ بجے جائیں گے تو پانچ سے پہلے آپ نہیں جا سکتے چاہے آپ آفیسر آیا ہو یا نہیں آیا ہو ہماری مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنی عبادت کو اپنے وقت پر کرے تو تاجر ہے تو اصول تجارت کو شریع مصاب جوب کرتا ہے تو جوب والا اس بات کو دھیان لکھے کھیتی کرتا ہے سب سے زیادہ بددینی جو آتی ہے وہ کسانوں میں آتی ہے کیونکہ جب وہ کھیت میں چلے جاتے ہیں تو ان کو وہ تو ڈائریکٹ والی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں روضہ اچھا چونکہ مینت کا کام ہوتا ہے ایک بڑا طبقہ اس میں کیا کرتا ہے روضہ ہی نہیں رکھتا گاؤں میں جو لوگ کسان ہیں ایک بڑی تعداد جو ہے جن کے اوپر حج فرض ہے اور حج کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں مثال تو اوپر ایک آدمی کے پاس دس اکڑ زمین ہے پیسہ نہیں ہے کسان کے پاس کیش کم رہتا ہے پیسہ نہیں ہے اس کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ دس اکڑ زمین اگر ہے اور ایک اکڑ کے قیبت اس وقت تک اس کے پاس اگر چھ لاکھ روپے ہیں پانچ لاکھ روپے ہیں جو بھی ہیں اور اس سے حج ہو سکتا ہے تو لازم ہے یہ کھید بیٹے اور حج کرنے جائے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہر آدمی سونار کا پیسہ سونا ہے یہ امبانی کے پاس کیا جتنا بتاتے ہیں کہ اتنے خرب روپے اس کے پاس کیش رکھا ہوا ہے کیش تھوڑے رکھا ہوا ہے وہ تو اس کے جو پراپرٹیز ہیں جو چیزیں ہیں ان کی ویلو ہے تو ایک کسان کے پاس پیسے کا مطلب کھیت ہے ایک سونار کے پاس پیسے کا مطلب گولڈ ہے یہ چیزیں تو جوانی کو عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ عبادت کرتا رہے اور اس کے علاوہ پھر ہر شخص کی عبادت کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی چلی جاتی ہے ایک چیز دوسری چیز بڑی عبادت اس سوٹ جو ہے وہ مدارس کے طلبہ کا علم حاصل کرنا ہے ہر آدمی اپنے بچے کو ایسی جوب ایسی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جہاں پڑھے تو تنخواہ خوب اچھی ملے ہر آدمی کا نظریہ آئے کہ جوب ایسی کرائیں گے ایسے کالج میں ایڈمیشن کرائیں گے ایسا کورس کرائیں گے کہ بچے کا فیوچر کیا ہو جائے پیسے کے لحاظ سے خوب مضبوط ہو جائے ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں دین کی تبلیغ اور دعوت کے کام کرنے کے لیے بچے کو دیندار بنانا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کی تنخواہ دس ہزار سے اوپر نہیں ہو پائے گی اس کے بوجود وہ اس لائن میں داخل کرتا ہے یہ بڑی عبادت کر رہا ہے یہ بڑی عبادت کر رہا ہے جبکہ بات کلیر ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انجانے میں ہو گیا ہم ایسی تعلیم دے دی کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس میں تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن ایک میں معلوم ہے ہنڈڈ پرسنٹ اور ایسے لوگوں کی ویلو بہت ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو فضیلت کی ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر بہت زیادہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں عبادت کرتے تھے یہ بات نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلیم کیا جب اسلام کا فیوچر ایک دم اندھیرے میں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے اس لئے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر کی جو ویلو ہے اسلام میں اس کی پنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کی داد پر اتنا اعتماد ان کو تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے فیوچر انہوں نے نہیں دیکھا اور نظر آ رہا تھا کہ فیوچر ڈار کھو سکتا ہے اس لئے اللہ کے سن نے جب خدیجہ کی فضیلت بیان کی تو کیا کہا کہا انہوں نے اس وقت مجھے ساتھ دیا جب سب نے ساتھ چھوڑا اس وقت پیسہ خرچہ کیا جب میرے اوپر مجھے پیسے کے سخت ضرورت تھی ابو بکر کے بارے میں کیا کہا کہ ابو بکر نے اتنا احسان کیا ہے کہ میں نے جتنے لوگوں نے ہم پر یا اسلام پر احسان کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کے رسول نے اپنے آخری عمر میں فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ابو بکر کا بدلہ اللہ خود چکائے گا تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے وقت میں لوگ کام آئے ہیں جب کوئی بھی ساتھ کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں تھا ایسے ہی ایسے دور میں جبکہ صرف پیسہ ہی زندگی کا ایک بڑا مقصد بن چکا ہے ہر آدمی کے ہر آدمی پیسے کی ہورڈ میں پیسے کی دور میں لگا ہوا ہے جو جس طریقے سے مطلب چاہی رہا ہے کسی طرح پیسہ آنا چاہیے ایسے موقع پر ایک بچہ خود یا والدین اس کو لا کر کے اس غرض سے مدرسے میں داقل کیے کہ بچہ ہمارا دین سکھے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا ہے یہ بڑا عابد ہے یہ ہمارے آپ جو اقابل انہیں لکھا ہے حصول علم عبادت کی اونچی کٹیگری ہے لہذا اس کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے فضیلت کی فضیلت کیوں ہے اس نوجوان کی چار پانچ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں نوجوان کا ایک بڑا طبقہ تو جوانی میں مست ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے سائیکل چلاتا ہے کار چلاتا ہے اس میں بھی وہ اپنی جوانی دیکھلاتا رہتا ہے وہاں بھی وہ اپنی جوانی دیکھلاتا رہتا ہے اس کی جو فضیلت آئی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تمام فائلیں اس نے بند کیا جو جوانوں نے کھول رکھی تھی بہت سی فائلیں ہیں اپنے خواہشات کی فائل ہے شہوت کی فائل ہے بہت سی فائلیں جو تمام نوجوانوں نے کھول رکھا ہے اس نے کیا کر دیا اپنی زندگی کے ان فائلوں کو بند کیا اس لئے اس کی ویلو ہے نمبر ایک نمبر دو جوانوں نے جو دماغ میں سوچ رکھا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے اسلام کی باتیں بھی صحیح ہیں عمل بھی کرنا چاہیے روزہ نماز بھی کرنا چاہیے لیکن ان کے دماغ میں ایک بات ہے کہ ایک وقت آئے گا اور ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں گے نیک بنا لیں گے یہ نوجوان جس کے بارے میں اس حدیث پہ آیا اس نے اس چیز کو اپنا ایم نہیں بنایا کہ ایک وقت آئے گا اور ہم نیک ہو جائیں گے بلکہ اس نے اس وقت نے کی اختیار کی جب لوگ نیک نہیں ہوتے ہیں تو اس نے اس کام کو نہیں کیا نمبر تین نوجوان کی تیسری غلطی جو ہوتی ہے گناہ کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کرنے میں اسے یہ نہیں معلوم ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں سب کو معلوم ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں گناہ کرنے وقت اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ دن کے بعد یا تھوڑے دن کے بعد یا کبھی بھی ہم توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ معاف کر دے گا اس نوجوان نے اس اسکیوز کو سامنے نہیں رکھا کہ ابھی کر لیں اور بعد میں کیا کر لیں گے توبہ کر لیں گے اس نوجوان نے یہ کام نہیں کیا یہ تیسری بنیادی وجہ ہے کہ اس کی فضیلت ہے چوتھی جس جس زمانے میں جوان ہوتا ہے ہر زمانے کے حالات کیا ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے وہ اتنے حالات بھی کیا ہوتے جائیں گے خراب سے خراب تک ہوتے جائیں گے کیونکہ قیامت آئے گی ہی اس وقت جب حالات کیا ہو جائیں گے بے حد خراب ہو جائیں گے اب ایسے وقت میں جب حالات خوب خراب ہو رہے ہیں نوجوانوں کے جو کام ہیں جو ناجائز چیزیں ہیں ابھی اگر ہم یورپ پہ جا کر کے تخریر کریں کہ یہ تم جو بائی فرین گر فرین کا چکر چلا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے تو میں دیوانہ ہوں وہ سیانے ہیں مجھے لوگ کیا بولیں گے یہ دیوانہ آیا ہے ہم بولتے ہیں جو لوبد استعمال ہو رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ لیونگ پارٹنر ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم بولیں گے یہ حرام ہے ہم بولیں گے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ محلوم نہیں کہاں سے قبر سے اٹھ کے آیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایسے وقت میں ان تمام چیزوں کو اس جوان نے کیا کر دیکھ کیا ہے کنٹرول کیا ہے حالات جو چیزیں دنیا جائز کہہ رہی ہے جو چیزیں دوسرا لغ بولنا ہوں جو چیزیں دنیا فیشن میں لا چکی ہے جو چیزیں دنیا اپنے آپ کو سمار بننے کے لغ میں اتماع ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو بیک ورڈ کرانے کے لئے تیار ہے لیکن ان کی دنوں کے لئے کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ وہ نوجوان ہے جس کی وجہ سے اس کی کیا ہوئی ہے عزت ہوئی ہے وہ آج بھی شرعی لحاظ سے گفتگو کرتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ تم وائی فرینڈ گر فرینڈ کی جو بات کر رہا ہے یہ سب حرام ہے یہ ایسے وقت میں جب لوگ اس کو دیوانہ بولتے ہیں ایسے وقت میں یہ حقیقت میں فردانہ یہ ایسے میں عقل بند شخص ہے اس وجہ سے اس کی ویلو کیا ہوئی ہے ٹھہری ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اکلت کہ جوانی دیوانی ایسے وقت میں دیوانی ہونے کے بجائے اس نے جوانی کو عبادت میں لگایا ہے بات میں نہیں سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو سب سے بڑی خطرناک چیز جوانی میں ہوتی ہے وہ غلبہ شہوت ہے یعنی سیکس انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک پہلو جو ہے وہ سولہ سال سے لے کر کے تیس سال کے درمیان میں ہوتا ہے ایسے وقت میں اس نے اپنی اس چیز کو کیا کر رکھا ہے کنٹرول کر رکھا ہے آگے بھی اس کی فضیلت آئے گی اس کو چھٹیس بات بتا رہا ہوں اس کو وہ حدیث یاد ہے اس نوجوان کو جس میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جو بیسک سوال ہوگا اس میں سے ایک سوال ہوگا ایک تو ہوگا کہ پوری لائف آپ کی ستر سال تھی اس کا حساب دے دیجئے اس ستر سال میں ایک پیریٹ جو جوانی کا تھا حالانکہ جب ستر سال کا حساب بندے نے دے دیا تو حساب تو پورا ہو گیا نا نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے ذل فرما رہے ہیں کہ اس ستر سال کا حساب دینے کے بعد پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ وان شباب ہی فی ما ابلا ہو اس پیریٹ کا حساب دیجئے جو آپ پر جوانی میں گزر اس میں آپ نے کیا کام کیا ہے اس نوجوان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ نے اس پوری زندگی میں جوانی کو کیا کیا ہے الگ سے کاؤنٹو الگ سے محاسبہ ایک آنٹیبلیٹی ہونی ہے الگ سے محاسبہ ہونا ہے اس بنیاد پر اس نوجوان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وشاب نشا فی عبادت اللہ کہ وہ نوجوان جس کی زندگی عبادت پر گزری یہ مراد ہے اس حدیث سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم تیسری بات کریں گے کہ تیسرا کون شخص ہے جو اللہ کے سائے تخت عرش کے سائے کے نیچے ہوگا واخر داوانا ان الحمدلیلہ البلالبین